سلام کے پاس آئیں گے اور جا کر سبارش کریں گے کہ آدم آپ تو ابو البشر ہو انسان کے باپ ہو آپ اللہ ربنا عالمین سے فریاد کریں دعا کریں گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ وسلم حساب کی طرح شروع کر دیں کیونکہ اتنی تقلیم ہو رہی ہے یہ تقلیم ہم سے پرداشت نہیں ہوتی کم سے کم اللہ تعالیٰ حساب لے لے اور جس کو جنت میں جانا ہو وہ جنت میں چلا جائے اور جس کو جہنم میں جانا ہو وہ جہنم میں چلا جائے لیکن وہ دین اتنا سبت ہوگا اللہ تعالیٰ غصے کے اندر ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ تمام انسانوں کے باپ ہے اور سب سے پہلے پیغمبر ہے اس کے بوجود حضرت آدم کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر فریاد کر سکے گزارش کر سکے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں آج رب العالمین کی ذات کے سامنے کوئی نہیں جا سکتا اللہ رب العالمین کے پاس جانے کی جنت اور طاقت کسی کے اندر موجود نہیں ہے میرے دوستو بزرگو اس وقت میرے عقاونی السلام کے دربار میں بیتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا رہا کہ میری سفارش اور میری فریاد ان امتوں کے لئے ہوگی اور میں اللہ رب العالمین کے دربار میں مقام محمود میں سجدہ میں گل جایا اور اللہ رب العالمین کی تعریف اس کی عمد و صلی اللہ کی تفصیح بیان کرنا اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا انفاء آسکا یا محمد اے برمحبوب محمد اپنا سر اٹھاؤ سل کہ مانو جو تم ماننا چاہتے ہو مانو تمہیں دیا جائے گا اور تم جو سفارش کرو دے تمہارے سفارش قبول کی جائے گی میرے دوستو بزردو وہ اتنا سخت دن ہوگا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس دن سورج انسان کے سن سے کچھ ہی فاصلوں پر ہوگا اور اس کی تپس سے سورج کی گرمی سے انسان پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر جتنا گناہ اس کا ہوا تھا اس گناہ کے حساب سے پسینے کے اندر دوڑا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کو پسینہ اس کے تخنوں تک آئے گا اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹلوں تک پہنچے گا کسی کو پسینہ اس کی کمر تک پہنچے گا اور کوئی پسینے کے اندر دوب رہا ہوگا جس کا گناہ زیادہ ہوگا وہ پسینے کے اندر دوب رہا ہوگا اتنا سخت اور بھیانت دنوں گا اس دن بھی سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں آرام اور چین کے ساتھ پیٹے ہوئے مزے لی رہے ہوں گے وہ سات قسم کے لوگ کون کون ہیں الامام العادل انصاف کرنے والا بادشاہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر انصاف کا ماملہ کرے اور حاکم کون ہے یہاں حاکم سے مراد وہ حاکم نہیں جو کوٹ میں حدالت میں کچھری میں لوگوں کے سامنے فیصلہ سناتا ہو یہاں وہ حاکم مراد نہیں ہے بلکہ جس کے اندر بھی توڑی بہت ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری میں خود حاکم ہے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر شخص سے پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ جو ذمہ داری تھی تمہیں جو ذمہ داری سوگی گئی تھی ان ذمہ داریوں کا تم نے کس طرح حق ادا کیا ہے شاہر سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کہ کون سا انصاف کیا کس طرح انصاف کا مراد کیا اور اسی طرح بیوی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ غسل سروک کیا کی نہیں کیا اور شوہر کے حقوق ادا کیے کی نہیں کیے دکاندار سے پوچھا جائے گا کہ تم نے گرہبوں کے ساتھ خریداروں کے ساتھ کیسا بردار کیا اور خریداروں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دکاندار کے ساتھ اور دکان کے مالک کے ساتھ انصاف کا مملہ کیا کی نہیں کیا یعنی یوں کہیے جس کے سامنے اور جس کے ساتھ اور جس پر کوئی بھی ذمہ داری عائد ہوئی ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کس انداز سے نبھائی ہے کس طرح ذمہ داری پھری گئے تم نے تو میرے مہترم بزرگ دوستو دنیا کے اندر جس نے انصاف کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہو مزے لے رہا ہوگا لوگ سے اندوز ہو رہا ہوگا لیکن اگر دنیا میں ہم نے نائنصافی کی اور یاد رکھئے لوگ نائنصافی اسی وقت کرتے ہیں جب دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو اور یہ بات اس کے دل میں نہ ہو کہ مات کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں اللہ رب العالمین ہمارے آمان کے متعلق ہم سے سوال کرے گا اگر یہ یقین دل میں نہ ہو تو پھر انسان بہت سارے اعلان کر سکتا ہے صرف انسان کی بات نہیں نہ انسان کی بات نہیں بلکہ ہر طرح کے جنم کے اندر وہ ملپس پھائے جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اسی لئے اللہ کا در دل میں جس کے دل میں ہوگا وہ جنگل میں رہے شہر میں رہے گاہ میں رہے یا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں رہے اگر اللہ کا خوف اللہ کا در اس کے دل میں ہوگا تو وہ ہر جگہ انصاف کا معاملہ کرے گا اور انصاف کرنے والا اللہ رب العالمین کا بہت پیارہ بندہ ہے خود اللہ تعالی نے فرما ان اللہ یحب المقصدین کہ جو انصاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی وہ پیارے بندے ہیں تو دل میں در ہو اللہ کا در ہو شوف خدا دل میں ہو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ جس کے دل میں در ہوگا وہی صحیح معنی میں صحیح فیصلہ کرے گا اور دوسرا وہ شخص جو نوجوان ہے لیکن نوجوان کے عالم میں بھی اس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہو حدیث پاک حدیث پاک کی عبارت یوں ہے وَشَاقُ النَّشَعَ فِي عبادتِ ربِّ کہ وہ نوجوان جس کی جانی کے اندر اللہ کی عبادت ہو اللہ کی غلامی ہو اللہ کی نافرمانی ہو ایسے نوجوان کے بھی اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے اندر جگہ کو فرمائیں گے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں سے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں اور دنیا کو چلانے میں ایک جوش کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ جوش نوجوانوں کے اندر ہوا کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ جوانوں کا جوش اور گھروں کا ہوش دونوں ساتھ اگر ہو جائے تو پھر ہر ناممکن ممکن ہونے لگتا ہے میرے دوست و بزرگو ہم نوجوان ہیں ہمارے دلوں کے اندر بے شمار ناجائز خواہشات ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے لیکن اگر یہی جذبہ اللہ کے لئے ہم قربان کر دیں اللہ کی اطاعت میں قربان کر دیں اللہ کی خلامی میں یہ جذبات ہم کھپا دیں تو خدا کی قسم ہماری جوانی کام آ جائے گی اور اللہ رب العالمین وہ اس دن جس دن سارے انبیاء پریشان ہوں گے سارے ولی پریشان ہوں گے سارے قدب پریشان ہوں گے سارے ابدال پریشان ہوں گے اور حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ شلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کے بعد سے لے کر قیامت کی سورا تک جتنے لوگ آئے گے سب کے سب پریشان اور سرگردہ پھریں گے لیکن یہ نوجوان اس دن بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین کے مہمان بردر و آردت اندوز ہوتے رہیں گے اور میرے نوجوان دوستو دل کے اندر خوف خدا پیدا کرو اللہ کا درد دل میں پیدا کرو اور یاد رکھو کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کی نظر سے چھپا ہوا ہو ہماری کوئی بات ایسی نہیں جس بات کا علم اللہ تعالیٰ بھنا ہو ارے اللہ رب العالمین تو خود فرماتا ہے اندو رب تک لب المرسا کہ تیرہ رب گھاتم لگا کر بیٹھا ہے کہ جس طرح ایک انسان شکار کرنے کے لئے جاتا ہے اور تین ہو کمان ہو یا پھر گندوک ہو پسٹول ہو وہ پسٹول جب کسی جانور پر نشانہ لگاتا ہے تو اپنی آگ کی جھپکی تک نہیں لیتا پلس تک نہیں جھکاتا اس طرح جانور اور شکار کو دیکھتا ہے تو ہمارا رب بھی بلکل پرابر اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر نظر جمع رکھا ہے بندہ کہیں بھی چلا جائے بندہ کچھ بھی کر لے ہر چیز کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے اگر نوجوانی کے اندر ہم نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا تو میرے مہدرم یہ گناہ چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے لیکن ناممکن نہیں ہے بہت سارے نوجوانوں نے نوجوانی کے عالم کے اندر اللہ کی اطاعت کی اللہ کی فرما برداری میں پوری زندگی گزاری ایسے لاکھوں کران اور جوان گزرے جن کے ان ان میں شہوت بھری تھی اس کے بوجود شہوت سے اپنے آپ کو بچایا گناہوں کی لذت سے خود کو روکا کیونکہ دل میں اللہ کا در جو تھا چنانچہ ایک واقعہ یوں لکھا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام کا کفیل اور بہت ہی گناہدار تھا کوئی گناہ اس سے بچ کر نہیں جا سکا دنیا کا ہر گناہ دنیا کے ہر گناہ کا وہ مرتقب ہوا مجرم قرار پایا تھا اور وہ نوجوان تھا اس کی نظر میں ایک للکی کا حسن جوار آ گیا اس کی چچری بہن تھی بہت حسین تھی خوبصورت تھی کفیل چاہتا تھا کہ میرا نکاح میری اس چچری بہن سے ہو جائے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کسی اور سے ہو گیا کفیل کے دل میں دھونی رہ گئی حسن پونی نہیں ہوئی اس کا نکاح کسی اور لڑکے کے ساتھ تھی ہو گیا مدت گزر گئی وقت گزرتا گیا اور وہ لڑکی کچھ لڑکے کے لڑکے کی ماں بن چکی تھی اس کا شہر تھا نیک شہر لیکن قدرت کا کھیل شروع ہوا کہ قہل سالی کا زبانہ شروع ہو گیا زمین نے فصل اگانہ بن کر دیا آسمان سے ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں پرس رہا ہے ایسے میں پوری دنیا پریشان ہے اور اس پریشانی میں وہ عورت بھی مبتلا تھی اس عورت کا خامل اس کا شہر بہت ہی مجبور تھا بیمار تھا اور بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے یہ بیچاری مجبور ہو کر اپنے اسی چچرے بھائی جس کا نام تھا کفیل اس کے پاس مدد مانگنے کے لئے توج گئی کفیل جب دیکھا کہ یہی تو میری دیرینہ آنسی تھی یہی تو میری چاہت تھی آج میرے محبوبہ آج میری چاہت میرے سامنے آئی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اس طرح پرتاؤ کروں گا جو پرتاؤ میرے دل نے پہلے کرنا چاہا تھا میرے دوستو بذردو کفیل نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہیں ساتھ دینار دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ موکالہ کرنا پڑے گا بد پھیلی کرنے پڑے گی وہ بیچاری مجبور تھی لاچار تھی مان گئی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ موکالہ کرنے کے لئے تیار لیکن ساتھ دینار مجھے دے دو جس کی بدولت میں اپنے خابین کا علاج تو کرنوں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں کافی دنوں سے میرے بچے بھوکے ہیں میرے محترم بزرگو دوستو جب رات کی تاری کی چھائی وہ اپنے وعدے کے مطابق کفیل کے پاس پہنچی اور کفیل پر کفیل کو اس لڑکی پر پورا قبضہ تھا ایسی صورت میں وہ لڑکی رونے لگی گھبرانے لگی آپ کو سیراسو جاری ہو گئے اور کافنے لگی کفیل پوچھنے لگا کہ کیا دوت ہے تم کیوں رو رہی ہو کیا میں نے کوئی زبردستی کی ہے بلکہ میں نے تمہیں ساتھ دینار دیئے ہیں اس کے بدلے تم میرے پاس آئی ہو اب آج کیوں رو رہی ہو اس رونے کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے لیکن وہ کا خاتون کہتی ہے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں میرا دل اس لیے گھبرا رہا ہے کہ جس اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بندگی کے لیے پیدا کیا میرا مالک میرا خالد مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا خالد کی موجودگی میں میرے خالد کی موجودگی میں اور اس کو دیکھتے ہوئے میں ایسے ایک خلق کام کرنے جا رہی ہوں جس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے جس کا انجام بھیرک ہے مجھے شرم آ رہی ہے اللہ تعالی سے اور اللہ کے عظام سے میں ڈر رہی ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس رب کے سامنے میں اپنے جسم کو بیچ رہی ہوں اور ایک ایسے بنا کا اتقاب کرنے جا رہی ہوں جس بنا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت وعید ہوای ہے یہ بات سنتے کفیل فوراً الگ ہو اور کہا کہ جس اللہ کا خوف اللہ کا درد تمہارے دل میں ہے اسی اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا اسی اللہ نے مجھے دولت دی اسی اللہ نے مجھے جوانی دی اسی اللہ نے مجھے حسن و خوبصورت دی وہ خوبصورت دی ہے تو جس اللہ کو درسے جس اللہ کے خوف سے تمہارے چہرے کے اندر آسو ہے تمہاری آنکھوں میں آسو جاری ہے اور تمہارے بطن پر کب کب ہی آگئی ہے وہ اللہ مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے میں بھی کیسے دنا کر سکتا ہو جاؤ میری بہن جاؤ میں نے تمہیں جو ساتھ دینار دیئے ہیں وہ ساتھ دینار تمہارے لئے ہدیہ ہے جاؤ یہ خطرنات گناہ آج میں تم سے نہیں کرواؤں گا میرے دوست روزرگو اسی رات کفیل کا انتخال ہو گیا اسی رات جس رات اس نے زنا سے اپنے آپ کو بچایا اور اس لڑکی کا دامن بچایا ہے اسی رات اس کا انتخال ہو گا اور اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ جو انسان مرتا اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہو جاتا تھا کہ بھولا آدمی جنتی ہے یا جہنگی ہے